اچھا اید ایڈیل آپ کی جمان کے مطابق میں نے آپ سے جو پرامس کیا تھا وہ یہ کہ انگلیس کے اوپر میں ایک ویلاغ بناوں گا تو انگلیس نائید کلاس کے بارے میں ہم ٹوٹے وی ویل ڈسکس انشاءاللہ تو جو انگلیس کا پیپر ہوتا ہے ملتان بورٹ بلکہ پنجاب بورٹ سارا جو ہے اس کے سیٹ اپ ہے وہ اس طرح ہے ٹوٹل مارکس نائید کے ہیں سمنٹی پائیو اس کے دو پارس ہیں ایک اوبجیکٹیو پارٹ ہے اور دوسرا سبجیکٹیو ہے اب ہم دسکس کرتے ہیں آج کے ویلاغ میں ہمارا اوبجیکٹیو کنٹینٹ کیا ہے یعنی ہمارے اوبجیکٹیو میں کیا کیا آتا ہے تو اوبجیکٹیو انیس مارکس کا ہوتا ہے یعنی انیس نمبر کا ہوتا ہے اس میں پانچ نمبر کی کا کوئسٹن جو ہوتا ہے وہ ورب کے ریلیٹڈ ہے یعنی ٹینس کے ریلیٹڈ ہے اور اس میں سیمپل سی بات ہوتی ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی فکرہ جو ہے اس فکرے میں کون سا ٹینس آئے گا کون سی ورب آئے گی عموماً ایک فکرہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلا جو پیبر ہے اس میں ہم ٹیک کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو ٹینس آئے ہیں وہ معمول کے مطابق ایک فکرہ پوچھتا ہے کہ ہم صبح صبح رہے اٹھتے ہیں آئے گا تو یعنی آداد کے بارے میں آئے گا یونیورسل ٹروت کے بارے میں آئے گا اور ایک جو ہے فکرہ کنڈیشنز کے مریلیٹڈ بھی آتا ہے تو گبرانے کی کوئی بات نہیں آپ نے کرنا کیا اس کیلئے بہترین ٹیپ یہ ہے کہ آپ پہنے سالہ پیپر پچھلے پہنے سالہ والا پیپر لیں اور اس کو سٹیڈی کریں تو کم از کم پہنے سے دس پیپر آپ جب پڑھیں گے اور اس کو رائی ڈاؤن کریں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ وہ کس قسم کے پیپر جو ہے پیپر سیٹر یہ ورب کون سے پوتھ رہا ہے ایک میں مثال بھی دیتا ہوں پار ایک جنبل گارڈ ہیلپ ہیلپ سے ڈاؤن ہیلپ ڈاؤن ہیلپ ڈامسلس اب اس میں وہ دو فارم تین فارمیں دے دے گا ہیلپ ہیلپ سے ڈاؤن ہیلپ اور ہیلپ سیلپ ہیلپوں تو اس کا صحیح انتخاب آپ کیا کریں گے ہیلپ سے ڈاؤن ہیلپ ڈاؤن ہیلپ ڈاؤن ہیلپ ڈاؤن ہیلپ دیم سیلپ اسی طرح دوسرا جو کیسٹن ہے وہ چار نمبر کے ہے یہ مسنگ لیٹرز ہیں اسے م سپیلنز بھی کہتے ہیں اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لفظ جب یاد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ گلاسری کے جو سباک کی گلاسری ہوتی وہاں سے دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو یاد کرنا ہے کہ کیا طریقہ ہے آپ لفظ کی حصے بنائیں یہ انسائی لیبس بنائیں سائی لیبس بنائیں سائی لیبس کیسے بنیں گے مثلا بیوٹی فل بیوٹی اور فل یہ تین حصے بن گیا ہے اسی طریقے سے اگلی ہے اگلی اسی طریقے سے کمپینین ہے تو اس طرح سے حصے بنائیں اور ساتھ یہ بھی رائے ڈاؤن کریں اور ہر ایک سگمنٹ کو آپ نے علیدہ تیار کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کپی لیا اور سب لکھ دیا بلکہ آپ نے ور کو علاق لکھنا ہے سپیلنز کو علاق لکھنا ہے اور تیسرا جو سوال ہے وہ ملٹیپل چائز کا پیسٹن ہے